السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے زنا سے بچئے پات نمبر چھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے اکثر پوچھا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طویل خواب حضرات صحابہ سے بیان فرمایا کہ رات سوتے ہوئے خواب میں دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے ساتھ لے کر چلے پھر کئی ایسے لوگوں پر گزر ہوا جنہیں ترہ ترہ کے عذاب دیے جا رہے تھے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ہم تنور جیسی جگہ پر آئے رضی کہتا ہے کہ غالباً آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس تنور کے اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم نے اس میں جھاکا تو اس میں ننگ مرد اور ننگی عورتیں تھیں اور ان کے نیچے سے آگ کی لپٹ آ رہی تھی تو جب آگ کی لپٹ آتی تھی تو وہ شور مچاتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے ان بدنصیبوں کے بارے میں جاننا چاہا تو انہوں نے کہہ دیا ابھی اور آگے چلیں ابھی اور آگے چلیں ابھی اور آگے چلیں پھر سب مناظر دکھانے کے بعد ہر ایک کے بارے میں تعرف کر آیا اور ان تننور والوں کے بارے میں کہا کہ وہ ننگ مرد اور ننگی عورتیں جو تننور جیسی جگہ میں تھے وہ زنہکار مرد اور زنہکار عورتیں تھیں یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے علماء اور فقہوں نے لکھا ہے کہ زنہکاروں کی یہ فضیحت آمیز اور ذلتناک سزا ان کے جرم کے عین مطابق ہے اس لیے کہ زنہکار لوگوں سے چھپ کر عمم جرم کرتا ہے اس کا تقاضہ ہوا کہ اسے ننگا کر کے رسوائی کیا جائے دوسرا یہ کہ زنہکار جسم کی نچل حصے سے گناہ کرتا ہے جس کا تقاضہ ہوا کہ تننور میں ڈال کر نیچے سے آگ دہکائی جائے فتح الباری میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس لطف سے پوری امت کی حفاظت فرمائے اب جو میں ایک دعا پڑھا رہا ہوں پڑھ لیجئے زدی ظالم سے اللہ کی پناہ پڑھئے میرے ساتھ اللہم اجرنی من کل شیطان الرجیم ومن کل جبار عنید اے میرے پیارے اللہ حفاظت فرمائے میری ہر شیطان مردود اور ہر زدی ظالم سے یہ دعا میں نے میری کتاب اللہ کی پناہ صفہ نمبر چھے سو ترانوے پر لکھی ہے اور وہاں بھی حوالے لکھیں اور آپ کا امجز بنے کے بھیج رہا ہوں روزانہ اس دعا کے پڑھنے کا احتمال کیجئے تو شیطان سے بھی مردود سے بھی حفاظت ہوگی اور ظالم زدی ہوتا ہے کوئی آفیسر ظالم ہوتا ہے کوئی جہاں علیہ اللہ قسم کے لوگ ظلم کی وجہ سے زد پر اڑے رہتے ہیں ہٹتے نہیں ہیں اللہ ان سب سے پوری پوری حفاظت کرے گا اللہ تعالی ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین